اسلام علیکم ناظرین سیلن پاکستان کی فرم سے نسیل بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کا جو بیلاغ ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہم کریں گے وہاں پہ جو ان کی ریاست ہے مارواشا وہاں پہ سات کلو یورینیم کا جو مسئلہ ہے وہاں جو پکڑی کی ہے اس کے خطے میں کتنے اثرات ہو سکتے ہیں اور انڈیا میں وہاں پہ کتنے اس کے خطرناک نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف انڈیا میں کرونا کی جو لیئر ہے وہ دوسری طرف اس طرح کے کیس کہانا ہے یہ انتہائی الارنگ سیچویشن ہے اس سے جو باقی خطہ ہے وہ اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے اس کا کیا اس میں ریول ہوگا اور پاکستان نے اپنے تحفظات کے جو اظہار ہے وہ کنے الفاظ میں کیا ہے اس حوال سے بھی آپ کو بتائیں کہ یہ تمام انتہائی اہم اور حساس معلومات اس میں جو مزید ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس حوال سے بھی آپ کو بتائیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارا جو چینل ہے سینل پاکستان اس کو سبکرائب ضرور کریں ناظرین مہرائش صاحب ہیں وہاں پہ یونینیم کی ساتھ کلو جو ہے وہ یونینیم جو ہے وہ پکڑی کی ہے وہاں پہ جو مختلف ان کی ایجنسی ہے خاص پہ جو نیشنل انیشنل 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 ان ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ ہم شیئر کرنے لگے ہیں وہاں پہ ناظرین یہ جو واقع ہے بیسیکل یہ چودہ فروی کا ہوا ہے وہاں پہ جو بمبئی میں اس جو مختلف انٹیلیجنس جنس کے اطلاعات ملی تھی اس طرح اس جو ہے آدمی کے پاس یورینیم ہے تو وہاں پہ انہیں اس طرح کے انٹیلیجنس جو ان کا اپریشن ہوتا ہے انہوں نے کیا جو جیش پانڈیا نام بتایا جا رہا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے پکڑا گیا جب ان کو پکڑا ان سے مزید انیونسٹیگیشن ہوئی تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ اور بھی کردار ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے یورینیم اتنی بڑی مقدار بھی لی ہے یہ کہاں سے آپ نے لی ہے پھر انہیں نے اس کی ریکی کی پھر افزل چودری ہیں جو کہ سکریپ ڈیلر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی اس کو آسانی لفظ میں آپ کو بتاؤں کہ ناظرین جس طرح ادھر کبارہ خانہ ہوتا ہے اس طرح کا وہاں پہ جو ہے سکریپ جو ڈیلر ہے افزل چودری اس کو پکڑا گیا اس کی اطلاع کی اوپر جو پاڑیا کی اطلاع کی اوپر اس کو پکڑا گیا اس سے پھر مزید جو ہے انیونسٹیگیشن وہ کی گئی ناظرین جو ہمارے ابھی جو ذرائع ہیں جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس کے مطابق جو ابھی بمبئی کے جو وہاں پہ انیونسٹیگیشن دشتگردی یونٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں وہاں پہ انہوں نے اس حوالے سے کچھ لیٹرس جو ہیں وہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جو تمام جو معاملہ تھا یہ تمام تھا جو یونینیوم کے ایشیو تھا یہ جب جیسی سامنے آیا تو ایک بہت بڑا ایک کھلبری مچ کی پورے افراتفری کا محول ہو گیا کیونکہ یونینیوم اس طرح کا آنا اس مقدار میں ساتھ کے لوگ یہ بھی ایک بہت بڑا الارمنگ سیچوئیشن ہے یہ پہلے دیفعہ نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی دو درسولہ میں بھی اس طرح کی سیچوئیشن ایک سامنے آئی جب انڈیا کے جو جہاز تھا وہ نارت کوریا جا رہا تھا اور تیوان نے پکڑا تھا وہ بھی اس وقت ایک معاملہ تھا لیکن پھر انٹرنیشنل ایجنسی ان کی وقت سب کوئی حوالے سے کوئی مزید وہ نہیں کیا جو وہ معاملہ تھا وہ دب کے رہے گا ابھی جو یہ سیچوئیشن ہے یہ چل رہی ہے ایک طرف جو کرونا ہے انڈیا میں جس طرح پہلا ہم نے دیکھا ہے کہ جس سیچوئیشن جس لوگ دن بہ دن مر رہے ہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ زانہ کی بنیان پر وہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس طرح کی جو یہ سامنے آنا یہ ایک اس کے بڑے بھیانک سیچوئیشن بھی ہو سکتی ہے جو وہاں پہ بھابا انہی کا جو ہے جو ہے جو ہے اٹامیک ریسرچ سینٹر ہے بڑا مشہور وہاں پہ جو اٹامیک کے ریلیٹڈ جو ہے جو تمام اس طرح کی جو ریسرچ وہ دیکھی جاتی ہے یہ جو یورنیم ہے وہاں پہ بھیجوائی گئی جو اس ریسرچ سینٹر کی جو ریپورٹ اب یہ ہے اس کے مطابق یہ قدرتی یورنیم ہے اور انتہائی خالص جو ہے یہ یورنیم ہے اس کی اس طرح سے جو باہر آنا اسے مختلف طرح کے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں خاص اور پہ جو بمبئی کے جو دشتگردی یونٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ یہ نوے فیصد سے بھی زیادہ اس کی جو ہے یہ اس کی یہ نہیں قدرتی ہے یہ خالص ہے یورنیم انتہائی جو یہ کیونکہ اٹامیک جو ہے ان چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے اٹامیک بم تیار کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے بیسیکلی اٹامیک کے لیے اور ساست جو باقی ضروریات اس کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن اس طرح اس کا کھلے عام جو ہونا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جب یہ سامنے آئی اس کے بعد جو پاکستان ہے اس حوالے سے پاکستان نے بھی اس پہ اردی آمال دیا ناظرین یہ اس حوالے سے اس لیے خطرناک ہے کیونکہ جو انڈیا کی اندر بھی مختلف جو ریاستے ہیں ان کی ہیں کیونکہ یہ مختلف ان کی جو گیارہ ریاستے ہیں وہاں پہ اٹامیک کے مختلف جو ہیں وہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ اس طرح کی جو یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ایک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خود چونکہ وہاں پہ مختلف جو ہیں وہ جو گروہ ہیں مختلف جو ٹیرس ایکٹیوٹیز ہیں خاص ہو جا آر ایس بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کی جو اردگی پسند تنظیمیں وہاں پہ جو چڑ رہی ہیں ان کی اگر ہاتھ لگے یہ بھی ایک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے خاص اور پہ انڈین جو کنٹری ہے وہاں سے جو لوگ جس طرح یہ یورینیم اس طرح کھلیاں بیچی جا رہی تھی یہ آئیس آئیس کی بھی ہاتھ لگ سکتی ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشن طور پہ یہ پھر افغانستان کے طرف پاکستان کی اوپر بھی خدا نے خاصتہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان اس قطعے میں موجود ہے چینہ کے حوالے سے بھی ہو سکتے سچوئیشن ہو سکتی ہے علارمنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی آنا پھر وہاں پہ درشتگردوں کے حاصل لگ جانا کیونکہ یہ حاصل مولک ہے یہ انسانی جانوں کے لیے انتہائی خطرناک یہ ثابت ہو سکتی ہے پھر یہ جو درشتگرد ہیں اس کو مختلف مقاصد کے لیے جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا سوالیہ اور علارمنگ سچوئیشن ہے خود انڈیا کے لیے انڈیا کو یہ انتہائی طبائی کی دہانے پہ بھی پہنچانے کے لیے بھی یہ اس طرح کے کھولے عام ہونا یہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ پیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو مختلف ان کے انویسٹیگیشن ادارے ہیں اور خاص طرح پہ جو نیشنل انویسٹیگیشن جنرسی ہے انڈیا کی اس حوالے سے وہ مزید انویسٹیگیٹ پی کر رہی ہے تو خاص طرح پہ جو انٹرنیشنل ہے اس وقت جو آئی ای جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو سچویشن آ رہی ہے جو سامنے اس طرح کی قدرتی جو یورنیم کا بہر آنا ہے یہ انتہائی الارمگ ہے اور پاکستان کی جو ہے دفتر خارجہ جو ترجمان ہے زائد حفیظ صاحب انہیں اس حوالے سے کچھ سوالات وہ ریز کی ہیں سب سے پہلے انہیں کہا کہ یہ جو یورنیم ہے جو پاکستان نے اپنے کنسرنز ظاہر کیا ظاہر ہے پاکستان نیبرین کنٹی میں ہیں انڈیا کے تو اس لیے پاکستان نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے جو ہیں تحفیظات کا اظہر کیا اور کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو یورنیم ہے یہ پیلتی یہ کہاں سے حاصل کی گئی اور کس حد تک یہ ہے اس کو کون لے کے آیا ہے پھر یہ جو یورنیم ہے یہ کس طریقے سے آگے کھلے آمے سراب فروغ کی جا رہی ہے پھر ایک انتہائی آیا اور ایم پاکستان جو اٹھایا ہے کہ یہ جو اس سے پہلے کتنے لوگوں کو اس سے پہلے جو ہے یہ لوگ وہ بیج چکے ہیں یہ فروغ کار چکے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ تھے جو پکڑے گئے ہیں جیش پانڈیا یہ اس تاک میں تھے کہ یہ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ پارٹی جو ہے اس کو خریدے اس کی جو مالیت بتائی جاری ہے ناظرین وہ انتہائیہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو انڈین جو جو روپے کی قیمت ہے وہ تقیمہ بنتی ہے اکیس کروڑ کے قریب جو بنتی ہے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس سات کلو یورنیم کی تو اب خود دیکھیں کہ جس طرح کے پاکستان نے بھی اتحافہ دات کا اظہار کیا ہے یہ جو سوال کھڑے کی ہیں کہ اس سے پہلے بھی کیا یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح کی فروغ کرتے رہیں یورنیم کو اور کون سے لوگ ہیں یہ کہاں سے حاصل کی جاری ہے کون لوگ ہیں جو ان کو دے رہے ہیں لیکن چونکہ انڈیا ایک اٹامک کنٹری ہے اس طرح کے کھلے عام جو ہے وہ اس طرح کا یہ یورنیم کا اس طرح فروغ تو ہونا یہ خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے انتہائی ملک اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں مزید آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا مزید ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو مزید جو ہیں وہ اپ ڈیٹ رکھیں گے آج کے لیے بس اتنے ہیں آپ کے منزبان نصیر بخاری سینر پاکستان کی فرم سے آپ سے اجازتا تھا مرخیارا کی کنٹری گوڑا فیس